موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم یورپین یونین کے اندر موجود ہیں برسل بیلجیم کے اندر یہ بڑا اہم مقام ہے جہاں پہ دنیا کے دگر ممالک جو ہیں وہ بیٹھ کر بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک جو سروسز ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں دنیا کو اور یہاں پر کشمیر ویک کے حوالے سے یورپین جو کونسل ہے کشمیر کونسل اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین ممبران پارلیمنٹ ہیں کشمیر اور پاکستانی نیاد انہوں نے مل کر جو ہے کشمیر کے حوالے سے بہت اہم کانفرسز کی ہیں ہمارے ساتھ جو ہے ایمی پی افضل خان صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں برسلز کے اندر یورپین پارلیمنٹ کے اندر ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو ویک منایا گیا ہے کشمیر کانفرنس کے حوالے سے اور یہ یورپین یونین کی امبریلا کے لیچے یعنی اس سے کیا جو ہے تقویت پہنچے گی تحریک ازادی کشمیر کو کیا فائدہ ہوگا اور وہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر جو ہے شہادت رونما ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے اندر ان کا صدیاب کرنے کے حوالے سے یہ کیا جو ہے وہ ثابت ہوگا میں سمیتا ہوں یہ بہت پوزیٹیو سٹیپس ہیں کہ ہم یورپین یونین کے ہارٹ میں جو کہ پارلیمنٹ ہے اس میں ہم کشمیر ویک کو منا رہے ہیں اور خوشی کی بات ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ پاکستان کے کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ سینئر منسٹرز بھی ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ ایکس بیشن کو بھی لونچ کیا اور مختلف ایونٹس ہم نے یہاں پہ ارگنائز کی کوئی ڈزن سے زیادہ میں نے ان کی میٹنگ سینئر لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ارگنائز کی ہیں اور انشاءاللہ کچھ اور بھی ابھی کریں گے تو جو یورپین یونین ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں سے ایک یہ ادارہ ہے یہ یونیک ادارہ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے یونیک اس لحاظ سے ہے کہ اس طرح کا ادارہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے 28 کنٹریز کی ممالک وہ ملک جو پاورفل ملک ہیں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بھی ان کے ہاتھوں میں ہے وہ ملکے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ دنیا کے ڈیویلمنٹ بجٹ میں پیسہ دیتے ہیں اور امن کے لحاظ سے بھی یہ امریکہ یا رشیہ کی طرح کی ان کے رویہ نہیں ہے ان کا بہت پوزیٹیو ہے یہ چاہتے ہیں کہ امن جو ہے وہ بڑے human rights جو ہیں بڑے democratic جو processes ہیں ان کو strengthen کیا جائے تو یہی وہ struggle ہے جو کشمیر کی بھی ہے تو اگر ہم یہاں پہ آئیں گے تو کریں گے کیونکہ ان کی سب سے بڑی تجارت منڈی ہے تو ملک مالک جو ہیں ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے انڈیا بھی ہے اور کیونکہ یہ human rights کو respect کرتے ہیں تو یہ trade اور human rights کو connect کرتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہماری سکتگوک کرنے کا مقصد پر فائدہ یہ ہے تو ایک تو یہ pressure belt ہوگا انڈیا کی طرف دوسرا یہ ہوگا کہ دنیا پر میں awareness جو ہے کشمیری issue کا وہ بڑے گا ہم چاہتے کیا ہیں یہی چاہتے ہیں جو کشمیری میرے بین بھائی اتنے عرصے سے سفر کر رہے ہیں کہ وہ جو promise پاکستان اور انڈیا دونوں نے کشمیریوں کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ یونیٹی نیشن میں بھی کیا ہوا ہے کہ ان کو پلیب سٹ دیا جائے گا اس کی بالیمنٹیشن کی جائے یہ ضروری ہے کہ یہ ہو کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو اس کا alternative کیا ہے اس کا alternative تو یہی ہے نا کہ جنگ ہوگی اور بدامنی ہوگی اور لوگوں کے جانے زائیں ہوگی اور لوگوں کے quality of life زائیں ہوگا تو جب آپ بدامنی کے طرف آتے ہیں تو اوریڈی اتنی جنگیں ہوئی ہیں وہاں پہ اگر اب ہوئی تو اب دونوں یہ ممالک جو ہیں یہ nuclear power ہیں اور nuclear power اس لیے ان کے جو expert ہیں وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں nuclear flesh point ہے جگہ یہ ہم اور نہیں کر سکتے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں سیکیورٹی اور ڈیفینس کا یورپن میں اور میں مختلف ممالکوں میں جاتا رہتا ہوں جہاں پہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور particular جیپان کے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ nuclear bomb استعمال ہوا تھا آج سے ستر سال پہرے تو اس کے تاثرات انسانوں پہ اور environment پہ آج بھی ہیں لیکن جس nuclear کی بات ہم کر رہے ہیں یہ اس سے کہیں گناہ powerful ہے تو devastation ہوگی تو نہ پاکستانی نہ کشمیری نہ انڈین نہ ساؤت ایشیا نہ ورلڈ یہ فورٹ کر سکتا ہے یہ رہی صاحب اگر ہم دیکھیں تو فرت جذبات کے اندر دونوں یعنی ممالک کے parliament کے اندر سے عوام کے اندر سے کچھ لوگ ایسے نام نہاد جو دانشور ہیں کہتے ہیں کہ جناب جنگ ہوگی نسط اور نابوت کر دیں گے یعنی ہم طاقت رکھتے ہیں نیوکلئر رکھتے ہیں تو نیوکلئر کے استعمال سے دنیا کو اور کشمیر کو جو ہے وہ کیا فائدہ پہنچنے والا ہے وہ دانشور تو نہیں ہو سکتے جو ایستا کی گفتگو کرتے ہیں وہ بنیادی پوائنٹ کو نہیں سمجھ رہے کہ devastation ہونی کتنی ہے اور کتنے عرصے کے لیے یہ ہونی ہے تو میں تو ان کو دانشور کبھی نہیں accept کروں گا اور دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ وور نے کبھی بھی solution نہیں دیا یہ بہت اچھا example ہے یورپین یونین یہ صدیوں کی ووریں ان کی history ہے ہر بیس تیس سال بعد یک کرتے ہیں یہ وہ حصہ ہے دنیا کا جس نے دو ورڈ وور دیئے ہیں انہوں نے سمجھ گیا ہے یہ بات کہ ایکشل اگر آپ پروگریس کرنا چاہتے ہیں پروسپیرٹی چاہتے ہیں تو جنگ کرنا طریقہ نہیں ہے اسی لیے یہ دار آیا ہے اسی لیے یہ اس کو نوبل پرائیس منا ہوگا ہے پیس کا اسی لیے یہ ڈیموکسی کو چیمپین کرتا ہے اسی لیے یہ ہمین رائٹس کو چیمپین کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس پوائنٹ کو تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری جو عوام پاکستان میں ہے کشمیر میں ہے جو انڈیا کے اندر ہے سوت ایشیا کے بلینز لوگ یہ ہیں ان کو ہمیں ہوسٹیج نہیں لینا چاہیے ان کو فری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پروگریس وہاں پہ بھی آئے دنیا کھڑا نہیں ہے دنیا چل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا جو ہے ورلڈ کا یہ بھی پروگریس کرے تو اس کا حل یہی ہے کہ اپنے پرابلمز کو ہم سول کریں اور وہ بہتر طریقہ ہوتا ہے گفتگو سے کہتے ہیں نا وہ چرچل بگڑا فیمس اس کا سینگ ہے جو جو ریدر دن وور وور تو یہی ہے ایکشلی ہمارا سلوکن ہونا چاہیے کہ ہمیں نگویشیشن کے سلوکن لانے چاہیے وور کے نہیں لینے چاہیے لیکن جی رید صاحب یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امن کا جو پیغام ہے دنیا میں پہنچنا چاہیے اور یورپین پارلیمنٹ جو ہے اس کا چیمپین ہے اور جہاں سے آپ کا تعلق ہے بریٹش جو ڈیمو کریٹی کنٹریز کی جو ہے مدر آف ڈیموکریسی جنہیں کہا جاتا ہے تو وہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ورکنگ بونڈریز پہ یعنی پاک بھارت ہم اگر اختلافات کی بات کریں لو سی کی بات کریں تو وہاں پہ کئی شہادتیں کئی جو ہے وہ فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو کیا یہ جنگ کی طرف نہیں جا رہے یا اس معاملات کو کیسے سلجایا جا سکتا ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کیا کر رہی ہے جی دیکھیں نیچرلی ہماری پزیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ ایکسیلریشن جو وائلنس کی طرف جا رہا ہے لائن او کنٹرول کی نہیں ہو رہا صرف خود دیکھیں نا اوکیپائیڈ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے ڈیلی جو کرفیو چلے جا رہے ہیں 1.2 ملین پیلٹس فائر کیے گئے انسانوں پہ جنوروں کی بات نہیں ہو رہی جنوروں پہ یہ پیلٹس کیے جاتی ہیں کسی کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا پارلیمنٹرین ڈیلیگیشن کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہیومن رائٹس کے اوگنازیشن کو جانے نہیں دیا جا رہا یہ کیسے ایکسیپٹبل ہے تو ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے خطرات کو ختم کریں اور ہم پروگریسیو ہوں ہم سٹیپ فورڈ کریں مسئلے کو حل کرنے کے لیے گفتگو عام طور پہ یہ کی جاتی ہے یہ بائی لیٹرل میٹر ہے پھر یہ کیسے بائی لیٹرل میٹر ہے اگر ہے بھی ہے تو کتنے عرصے سے ناکام جا رہا ہے تو کیا ناکامی رستے پہ ہی چلنا رہنا چاہیے یا کیوں نیا رستہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور جبائی لیٹرل ہے تو کشمیری کہاں ہیں جو اصل پھنس رہے ہیں جو اپنے جانے دے رہے ہیں وہ کہاں ہیں تو یہ ایکسیپٹبل نہیں ہے اسی لیے میں نے دو بار فردریکہ مکرنی سے یہ اپروچ کیا ہوا ہے جو یہاں کی مین ہے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے اور فارن فیز کو ڈیل بھی کرتی ہے ڈائریکلی میری اس کے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ چیزیں ایکسیپٹبل نہیں ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں نیوکلر فلیش پوائنٹ اور کیونکہ ہم امن چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ مسئلے کو حل بھی کرنے کی ضرورت ہے تو آئی ٹھنک ہم اس چیز کو اب موومنٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے جلدی یہاں سے ریزولوشن بھی آئی اس نقطے پہ ہیومر آئیٹس پہ تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے ریزب حالیہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو تھرڈ تھرٹی تھرڈ جو سیشن ہوا اس کے اندر بھی یورپین یونین سے بھی جو ہے فیکٹ فائنڈنگ مشن کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کب تک جو ہے عمل پذیر ہوگا اور اس سے کیا جو ہے تحریک ازادی کشمیر کو تقویت ملے گی جی جی دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں اسی لیے یہ پوزیشن وہاں پہ تھی یورپین یونین کی سے پہلے میری فیڈرکا مکڈنین سے گخو چکی تھی اب بھی ہم کر رہے ہیں اور یسٹڈے بھی وہ یہاں پہ آئی ہوئی تھی تو ہمارا پریشن یہی ہے کہ جب بھی موقع ملے ہم انڈیا کو یہ بات کریں پاکستان کو بھی کہیں بہتری کی طرف آئیں خرابی کی طرف نہ جائیں تو ہم اس پریشن کو منٹین رکھیں گے اور یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں کام اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ سوئے نقصہ بڑھایا جائے اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں میں ان کو ڈائریکٹ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس ڈیموکرائٹک بیسس کے اندر یورپین یونین کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کی ممبرہ پارلیمنٹ ہیں آپ کے جو کاؤنسلرز ہیں آپ کے جو یورپین ممبرہ پارلیمنٹ ہیں ان کو اپروچ کریں آپ کے گھر بیٹھے رہنے سے نیرہ بازی کرنے سے فوٹو چکانے سے کہ کشمیریوں کھلادنے بدلیں گے لیکن جب ہمارے بین بھائی اپنی جانوں کا کروانی دے رہے ہیں تو ہمیں کمز کم یہ تو کرنا چاہیے کہ ہم جا کے اپنے پلٹیکل لیڈرشپ جو ہیں ہمارے ان کو اپنا پیغام بچائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ چیز ہو رہی ہے جب آپ پریشر ان پر ڈالیں گے جب آپ جا کے ان کو بتائیں گے تو پھر یہ ویرنس بڑھے گی اور اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہو رہا ہے کیونکہ بریکسٹ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ چند سالوں میں بریٹن کے جو ایم ای پی ہیں وہ یہاں پہ نہ ہو اس کے لیے بھی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ یہاں کے جو ریسٹر یورپین یونیر کے ممالک ہیں ان کے جو ایم ای پیز ہیں ان کو آپ کانٹیکٹ کریں اور یہاں پارلیمنٹ کے اندر ہم کانٹیکٹ کریں گے ملک کے ہم ایک ایسا مضبوط گروپ پیدا کریں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ دو سال پہلے جب میں بنا تھا تو ہم نے یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے فرینڈز آف کشمیر تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے ممالک سے لیں اس وقت پر جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بریٹش ایم ای پی ہیں وہ زیادہ حصہ لے رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے خطرہ بھی ہے اگر ہم بریٹر نکل جائے گا پھر یہاں کون آواز اٹھائے گا اس کے لئے ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ آپ سے اپیل ہے جی رئیس صاحب آپ کی تحریک ازادی کشمیر کے لئے بڑی جو ہے لازوال قربانیاں ہیں بڑی خدمات ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ تحریک ازادی کشمیر کا ایک پہلو بڑا حساس ہے کہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ را جو ہے وہ دائش کے ساتھ گٹ جوٹ کر کے جو ہے تقریبی کاروائیاں اور انتہا پسندی کے لئے کچھ نوجوانوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تقریب کاری کے لئے ذہن سازی کے لئے تو اس کی روک تھام کے لئے اس کے تدارک کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی ایک تو یورپین یونین کا پوائنٹ او بیو ہے اس میں دے کلیر ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ انٹرفیر دوسرے ممالک میں ہونا ہم سمجھ رہے ہیں صرف یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے بلچستان کے حوالے سے بھی کروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی کروائیاں ہو رہی ہیں تو یہ ایکسیپٹبل نہیں ہے یہ بہتر بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ایک ملک کرے گا تو دوسرا بھی پھر کرے گا دوسرا کرے گا تو کیا ہوگا آمن خراب ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ اپنی اینجیز اپنی ریسورسز خرابی کے طرف پر لگانے کی بجائے آپ ان کو بہتر کے طرف لگائیں آپ دیکھیں کہ کتنی گربت ہے وہاں پہ ملینز اور ملینز کے حساب سے لوگ وہ ہیں جن کا پیٹ میں روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں ہے صاف پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے تو خدا کے لیے کیسے کیا کر رہے ہیں آپ جنگوں پر پیسے خرچ کر رہے ہیں یہ کیسے بہتر ہے یعنی پیسے خرچ کر کے جو ہے ہتھیار خریدے جا رہے ہیں اپنی معیشت کو اپنی ہیلتھ کو اپنی ایجیوکیشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کس طرف ہم جا رہے ہیں یا اس کا حل جو ہے مذاکرات کی طرف جا رہا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا جو ہے موثر حل جو ہے کشمیر کا ہمیں دکھائی دیتا ہے دیکھیں جی جب بھی کسی نے اپنا شہادت دی ہے تو وہ جو شہید کا خون ہوتا ہے وہ قوم کی زندگی ہوتی ہے تو آپ چیز یہ دیکھ رہے ہیں ورہان کے حوالے سے کہ کس طرح اس نے نئی روح پیتا ورہان کے حوالے سے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو وائلنس کی طرف نہیں لے جانا چاہیے ہمیں اس کو پیس فل پروٹیس رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر انڈین فورسز تشدد کریں گے تو ان کا چیرہ زیادہ سامنے آئے گا آسانی سے اگر ہم بھی تشدد کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کنفیوجن پیدا کر دیں گے اور ان کو بہانہ دے دیں گے کہ وہ ٹیررزم کا جو محول بنا ہوئے دنیا میں اس کی آڑ میں ایک ازادی کی تاریخ کو چھپا دیں گے تو ہمیں یہ موقع ان کو نہیں دینا چاہیے ہمیں ایکشلی صحیح طور پہ سیول ڈیس ایبیڈینس کی طرف رہنا چاہیے اور لوگوں کو اویرنس کرنا چاہیے اور جب بھی بھارتی فورسز بروٹیلٹی کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کے تھرو میڈیا کے تھرو آگے دنیا میں پھلانے کی ضرورت ہے بہت مہربانی آپ نے راجہ افضل خان صاحب ایمی پی جو یورپین پارلیمنٹ کے اندر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو رپریزنٹ کرتے ہیں برطانیہ کی طرف سے یہاں پہ ایمی پی کے اوتے پر براجمان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ برے آزم ایشیا جو ہے وہ کسی قسم کے تصادم جنگ و جدل کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان اور انڈیا کو جو ہے اس کے حوالے سے حکمت عملی اپنانا ہوگی مذاکرات کے ذریعے سے یہ معاملات جو ہے وہ سلجانے ہوں گے تاکہ یہ جو ہے نیوکلر وار یہ قائم نہ ہو سکے اور اس خطے کو امن قائم کرنے کے لیے معاشی ترقی کے لیے بہتری کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے وہ امن ہی جو ہے سب سے بڑی جو ہے وہ کی ہے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے شکریہ